اسلام علیکم فرنڈز میں ہوں عثمان حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل المکہ ٹیک اینڈ بزنس آب آج کی اس ویڈیو میں دوستو ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر کاروباری دنیا سے ہمیں مصول ہوتی ہوئی تازہ ترین حبریں اور ساتھ آپ کو اقاہی دیتے ہیں کہ نیکس ٹویل وارب میں بیٹی سی کی ممکنہ حد تک صورتحال کیا ہو سکتی ہے تاکہ بیٹکوائن کے سکیل کو فالو کر کے فرنڈیو سٹرونگ کوئن میں ٹریڈ جنریٹ کرنے کی یہاں پہ جو سپورٹ ہے وہ آپ سے شیئر کی جا سکے اسی کے ساتھ دوستو آج کی ویڈیو بہت ہی زیادہ آپ کے لیے اہم ہونے والی ہے کیونکہ اس میں میں آپ کو معلومات فراہم کرنے والا ہوں کہ اس وقت جو کنسیومر پرائیس انٹیکس ریپورٹ آنے والی ہے یو ایس کی جانب سے اس کے ڈیٹا کے اوپر اس وقت کس حد تک یہاں پہ انویسٹرز کی نظر جا چکی ہے کہ وہ ڈیٹا مارکٹ میں کتنی انفلیشن پہ ہمیں کیا ریٹ بی ٹی سی کا دکھا سکتے ہیں میں سمجھتا ہوں آڈینس کو اس بارے میں لازم معلوم ہونا چاہیے وہ دوست جو اس مارکٹ کو سمجھتے ہیں جاننا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ بڑی اہم معلومات ہوگی سو گائز آپ نے کیا کرنا ہے ویڈیو کو کرنا ہے لائک چینل کو کرنا ہے سبسکرائب اگر آپ چاہتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں آپ سے ہماری کسی بھی ایک ویڈیو کو نوٹفکشن مسنا ہو تو بھی لائکن کے بٹن ساتھ ساتھ اول کے بٹن کو بھی کلک کر دیجئے گا گائز پچھلے تقریباً بارہ گھنٹوں میں مارکٹ نے یہاں پر ہمیں قریب بلکل سٹک کا محول دیا ہے کبھی سنڈے میں ایسا محول ہوتا نہیں ہے لیکن آج ہے اور یہاں پہ کچھ ردو بدل بھی ہوئے ہیں مارکٹ میں کچھ چینجنگز ہو رہی ہیں ہو سکتی ہیں اور کچھ ٹوکنز ایسے ہوں گے جو آنے والے ٹویلو آر میں مزید پمپ ہو سکتے ہیں جس میں میں آپ کو معلومات فرام کروں گا لیکن چلتے ہیں پہلے سی پی آئی کی رپورٹ کو لے کر جو مارکٹ کا ایک سروی ہے جو میں نے سٹڈی کیا ہے جتنی میری سمجھ ہے میری سمجھ میں جتنا آیا ہے وہ میں آپ سے یہاں پر شیئر کروں گا سو گائز ایک سروی رپورٹ کے مطابق اور میرے اپنے انیلیسز یہاں پر جو مجھے بتا رہے ہیں اس کو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ بی ٹی سی اس وقت پچھلے تین ہفتے کی سب سے پیٹر سطح پہ آ چکا ہے یعنی کہ ہائی لیول پہ اگر ہم اس کے پچھلی پرفارمنس دیکھتے ہیں اگر ایک مہینے کی بھی پرفارمنس دیکھتے ہیں تو بی ٹی سی سولہ ہزار پانسو سولہ ہزار ساتسو سے زیادہ ابباو جا نہیں سکا ابھی کیونکہ سی پی رپورٹ سر پہ ہے اور جب بھی یہ رپورٹ آنے کو ہوتی ہیں مارکٹ میں تو تین چیزیں مارکٹ کی افیکٹ ہوتی ہیں ٹھیک ہے ان کے اندر ہائی لی پمپ اینڈم دیکھنے کو ملتا ہے اور یہ آج سے نہیں ہے جب دنیا کو کرپٹو کا پتہ بھی نہیں تھا تب سے سی پی آئی رپورٹ انٹرنیشنل نیشنل کسی بھی کنٹری کے سمجھنے کے اساسوں پہ بھی افیکٹ کرتی ہے ایون کہ آپ کے پاس اگر گھر میں کوئی بھی سیونگ پروڈکٹ پڑی ہے اس کے اوپر بھی اس کے پرائز کا اثر آتا ہے تو بہت سے لوگ ہیں یہاں پر جو سمجھتے ہیں کہ کنزیومر پرائز انڈیکس رپورٹ جو امریکہ سے ایشیو ہوتی ہے وہ صرف امریکہ کے شہریوں کے سمجھنے کے خد و حال پہ یا زندگی پہ اثر لے کر آتی ہے نہیں میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا پاکستان بنگلہ دش پہ بیٹھے لوگوں کے بھی اساسوں پہ اس کا فرق پڑتا ہے تو یہ سم ٹائم ڈیپنڈ کرتا ہے کہ آپ کے ایجوکیشن کا لیول کیا ہے دیکھیں گولڈ کی ہم یہاں پر مثال دیں گے بہت بڑی کموڈٹی ہے دنیا کی ٹھیک ہے وہ اس وقت اٹھارہ سو ساٹھ ڈالر فی آنس پہ جا چکا ہے کنزیومر پرائز انڈیکس میں اگر انٹرسٹ ریٹ یہاں پہ سات پرسنٹ سے نیچے آ جاتا ہے لیٹس پوز تو یہاں پہ مارکٹ پم کر جائے گی بی ٹی سی کی یہ بات کنفرم ہے چاہے وہ ایک گھنٹے کے لیے کرے آدھے گھنٹے کے لیے کرے دس منٹ کے لیے کرے لیکن اصل میں یہ بات سچ نہیں ہے سچ یہ ہے کہ سی پی آئی ریپورٹ کا اصل مارکٹ میں اٹھالیس گھنٹوں تک رہتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کنزیومر پرائز انڈیکس آنے سے ایک ہفتہ پہلے اور ایک ہفتہ بعد تک میں آپ کو اس کی اگاہی دیتا رہتا ایون کے تامبے سونے چاندی ہر چیز کے اوپر اس ریپورٹ کا اثر آتا ہے ایون کے دنیا کے کسی بھی کونے میں اگر آپ نے آن لائن کوئی بھی کموڈٹی خرید نہیں ہے اس کے پرائز پہ بھی خرچاتا ہے آپ کی فیکٹری کسی بھی چیز سے چال رہی ہے کسی کیمیکل سے کسی چیز سے اس کے پرائز پہ بھی فرق آتا ہے تو انٹرنیشنل جو نیوز چینلز ہیں جیسے کہ بلومبرگ ہو گیا یہ ایک ایک پل کی آپ کو ریپورٹ دیتا ہے کہ جی تامبہ کس ریٹ پہ جا رہا ہے نکل کس ریٹ پہ جا رہا ہے تو یہ ریٹس انٹرنیشنل ہوتے ہیں اور ایون کے پیٹرول کے ریٹس بھی یہاں سے سم ٹائم ڈیسائیڈ کیا جاتے ہیں بیک اینڈ پہ سعودیہ کو مفت میں جوڑ دیا جاتا ہے عرام کو جو ان کی ایک بہت بڑی آئل کی جو کمپنی ہے لیکن ان کو بھی بیک اینڈ پہ ہینڈل تو امریکہ کی جانب سے ہی کیا جاتا ہے سو یہ ریپورٹ دوستو آپ کر کیا سکتی ہے یہ سوچنے والی بات ہے پہلے تو میں آپ کو یہاں پر ایک اینیلیسس دکھانا چاہتا ہوں پچھلے تقریباً پندرہ سے بیس دن کا اور دوزہ تیس کی آگاز کا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ہم نے لاسٹ کریش دیکھا یہ لاسٹ ڈیو ہے جو سولہ زار دو سو تک کا تھا کہہ سکتے ہیں کہ یہ دیکھیں سولہ دار دو سو سولہ دار چار سو کوم کر لیتے ہیں اس کے بعد سے جیسے یہاں پر آگاز ہوتا ہے جنوری کا یہ دیکھیں مارکٹ یہاں سے ایک اپ ٹرینڈ لے رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کلیرلی اگر آپ کو نہ بھی سمجھ ہو تو آپ اس چیز کو پہلے سیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی مارکٹ میں کیونکہ میرا مقصد حالی کرپٹو کی مارکٹ کو آپ کو آگاہی نہیں دینا ہوتا ہے میں آپ کو یہاں پر ہر چیز کی جو انفرمیشن ہوتی ہے پروائیڈ کرتا ہوں چاہے وہ اون لائن اننگ کی ہو چاہے وہ ٹوکن کا سکیم ہو ہر چیز جو آپ کو فائدہ دے سکے میرا یہاں پر کام ہوتا ہے کہ آپ کو ہمارے چینل پر دنیا کے تمام بزنس کی آگاہی ملتی رہے اچھا اینیوے یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ مارکٹ کا جو ٹرینڈ بن رہا ہے ہم یہاں پر اپ ٹرینڈ آتے ایک ہیمرہیڈ دیکھتے ہیں سترہ ہزار آٹھ سو تک کا ٹرینڈ ریورسل یہ ہو سکتا ہے مارکٹ کا ابھی تک یعنی کہ مارکٹ اگر ابھی سولہ ہزار نو سو پہ کھڑی ہے تو ون تھاؤزنڈ کا پمپ ایک معمولی بات ہوگی فرسٹ اور کے اندر اندر جیسے ہی ریپورٹ آتی ہے سو گائز اس بیچ ہم ایک چیز کو اگنور کر رہے ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ یہاں پر ڈی سی جی اور جینیسز کے جو مسائل چل رہے ہیں ان کا فکس ہونا بہت زیادہ ضروری ہوگا اس کا ذکر میں بہت بار آپ دوستوں سے کر چکا ہوں اب میں مزید اس کو یہاں پہ ڈسکس نہیں کرنا چاہتا صرف اتنا آپ کو سمجھ لیں کے ریمائنڈ کروانا چاہتا ہوں کہ یہ واحد چیز ہوگی جو مارکٹ کو ایک مرتبہ پھر سے لگام ڈال کر کنٹرول کر سکے گی دوبارہ نیچے پھینک سکے گی مارکٹ کی ابھی تک جو تمام ایسے انیلسز ہیں جو بتا رہی ہیں کہ اس وقت کوئی بھی ایسی پروڈکٹ نہیں ہے مارکٹ میں جو پمپ نہ ہو گئی ہو سوائے بی ٹی سی کے یعنی بیٹ کوئن کے سو گائز اب بڑھتے ہیں مارکٹ کی طرف پچھلے بارہ گھنٹوں میں دوستو مارکٹ میں کوئی خاص تبدیلی نہیں ہو سکی لیکن یہاں پر ہم بی ٹی سی اور ایتھریم کے پرائز میں مسلسل ایک سٹرونگ سپورٹ دیکھ رہی ہیں بی این بی کے بھی پرائز میں جسٹ ہم نے ون ڈالر کی ٹریڈ دیکھی کوئی ہے کوئی خاص میں نہیں سمجھتا کہ ٹریڈنگ والیم ہے بی این بی کے لیے اور یہ کال آف ہم کہیں گے جسٹ ایک کال آف ہو جاتی ہے بگ ٹائپ ہم اسے یہاں پر کہہ سکتے ہیں لہٰذا بی این بی کی دوستو جو سپورٹ انڈرزستس ہوگی وہ دو سو چوون سے دو سو ارسٹھ ڈالر کے درمیان ہو سکتی ہے دو فپٹی فور سے دو سکسٹی ایٹ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب ریپورٹس مارکٹ میں آئیں گی اور ان کی ڈیٹ بھی میں آپ سے شیئر کر دیتا ہوں کہ بارہ جنوری کو سی پی آئی ریپورٹ مارکٹ میں آئے گی دس کو بی پی آئی آئے گی لیکن بی پی آئی اتنا کوئی سناریو نہیں ہوتا لیکن یہ ہے کہ ایک پری فورکاسٹ مارکٹ میں آ جاتی ہے اب پری فورکاسٹ جو ہوتی ہے مارکٹ میں آ جانے سے ایک اندازہ ہو جاتا ہے کہ مارکٹ ہمیں لے کے کس طرف جا رہی ہے لہٰذا ابھی ہم ڈیفرنٹ یہاں پہ کوئن کا وزٹ کرتے ہیں یہاں پر مجھے فائیو سے سیون ٹوکنز میں ایک پاپ آتا دکھائی دے رہا ہے بھی ہیں لہذا میٹی کا جو یوٹلائزیشن ہے دوستو سپورٹ اینڈزیس کے مطابق وہ سٹل یہاں پر پوائنٹ سیونٹی نائن نائنٹی ہی ہے ٹھیک ہے اور لٹی سی کی اگر ہم بات کریں تو لٹی سی کی ایک جو سپورٹ تھی وہ یہاں پر یوٹلائز ہو چکی ہے سپورٹ تھی اس کی لٹی سی کی گائز لٹی سی کی دوستو یہاں پہ سپورٹ جو مجھے دکھائی دے رہی ہے تھوڑی سی ریموو ہو گئی ہے لیکن میں اسے نکال لیتا ہوں ہاں یہ مجھے شو ہو گئی ہے سیونٹی سکس پوائنٹ ٹین چھتر اشاریہ دس اس کی سپورٹ تھی اب اس کے اکورڈنگ ہم تھوڑا سا ڈاؤن کر گئے ہیں تو لہذا اس کی سیکنڈ سپورٹ کو ابھی تو خیر یوٹلائز کرنا بنتا نہیں سولانہ کی اگر ہم جہاں پر بات کریں گائز تو سولانہ کا ایک بڑا لو ہمیں دیکھنے کو ملا اس مارکٹ میں اور وہ تھا ٹویلو پوائنٹ ایٹی فائف ہم نے اس کی سپورٹ آپ سے شیئر کی تھی دوستو تھرٹین پوائنٹ ٹین تیرہ اشاریہ دس تو تیرہ اشاریہ دس کے اکورڈنگ سولانہ کی یہاں پر ایک پچیس سینٹ کی دوبارہ ٹریڈ جنریٹ ہوئی سولانہ کی دوبارہ سے جس سپورٹ کو یہاں پر ہم آنے والے وقتوں میں یوٹلائز ہوتا دیکھ رہے ہیں دوستو تھرٹین پوائنٹ سیم زیرو فائف تیرہ اشاریہ زیرو پانچ شیبائنو ادرز کوئن کی طرح ابھی یہاں پر سٹک ہے یونی سوائب کی بھی سیم صورتحال ہے اور چین لکھ نے یہاں پر ہمیں تقریباً سترہ سینٹ کی جو ہے ایک بوسٹ والیم دکھایا ہے تو اس کی سپورٹ میں نے شیئر کی تھی فائب پوائنٹ سیونٹی فائف کی ہم دوبارہ اسے فائب پوائنٹ سیونٹی سے ہی یوٹلائز کریں گے آٹم کی سپورٹ اس مارکٹ میں ہوگی دوستو نائن پوائنٹ نائنٹی یہ اس کی سپرب زون میرے نزدیک ہے اس مارکٹ میں اور ایکس ایم آر کے پرائز دوستو یہاں پہ کونٹینیوزلی بھار رہے ہیں اس پہ کوئی شک نہیں ہے کہ ایکس ایم آر کسی بھی وقت دو سو ڈالر کا بھی خائی لگا سکتا ہے اگر کنزیومر پرائز انڈیکس ریپورٹ یہاں پر مارکٹ کے حق میں آتی ہے خیر اب ہم اس کا زیادہ ذکر نہیں کریں گے آئی ہوپ کہ آپ کو جتنی بھی ایڈوکیشن میں نے پروائیٹ کرنی سے اس معاملے میں میں نے کر دی ہے اب بات کرتے ہیں دوستو ایٹی سی کی ایٹی سی کی سپورٹ شیئر کی گئی تھی آپ سے نائنٹین پوائنٹ سیونٹی فائف کی ٹھیک ہے اور یہ یہاں پر یوٹلائز ہو چکی ہم اس کی ایکویلٹی پہ یہاں پر ریزسٹ کر رہے ہیں تو دیفنیٹری ہم نے اس کو اب پمپ ہوتے ہی دیکھنا ہے فردر یہاں پر یوٹلائز ہوئی اوکی بھی کی ٹوانٹی سکس پوائنٹ یہاں پر مارکٹ اس کا لو لگایا سیونٹی کا ٹھیک ہے اور وہی ہماری سپورٹ تھی اور ہائی ہم نے دیکھا ہے ٹوانٹی سکس پوائنٹ نائنٹی کا تو تقریباً بیس سینٹ کی یہاں پر ٹریڈ جنریٹ ہوئی نیکس مارکٹ کے لیے اس کی سپورٹ گائز چھبیس اشاریہ پچاس ہوگی ٹوانٹی سکس پوائنٹ ففٹی فردر یہاں پر اے پی ای میں پندرہ سینٹ کا اچانک اضافہ ہوا ہے کوانٹ نے ون ڈالر یہاں پر جسٹ جنریٹ کیا ہے اور اسی جنریٹ میں ہم دوبارہ کوانٹ کو ایک سو تینہ اشاریہ بیس پہ یوٹلائز کر سکتے ہیں مسلسل مارکٹوں میں ان ٹوکن کی ایک ویلیو بڑھ رہی ہے ایل ڈیو کو یوٹلائز کیا جا سکتا ہے گائز ون پوائنٹ فورٹی سے ون پوائنٹ ففٹی فائف یہ اس کی ایک مارکٹ کے لحاظ سے ایک اچھی صورتحال ہے آج ہے دوستو آٹھ جنوری آج کے دن ڈی سی جی نے اور جنرسز نے اپنے جو معاملات تھے وہ فائنل کرنے تھے لیکن کیونکہ سنڈے ہے تو ڈیفنیٹلی اس کا جو امپیکٹ ہے وہ کل کے دن ہی آئے گا کل کا دن ہی آپ کے مارکٹ میں اگر کلیر ہو جاتا ہے اس کی سیٹلمنٹ ہو جاتی ہے اگر کوئی نئی ڈیٹ نہیں دی جاتی تو پھر مارکٹ جو ہے وہ ایک اچھی ڈیریکشن اور رسک فری ہو سکتی ہے لیکن ابھی تک یہ میں آپ کو ضرور بتاؤں گا کہ مارکٹ سے رسک کا ایلیمنٹ نہیں نکلا بالکل بھی نہیں نکلا آگے بات کرتے ہیں ڈیش کی سپورٹ آپ سے شیئر کی گئی تھی فورٹی سکس پوائنٹ ٹونٹی کی اور ڈیش نے یہاں پر جو لو دیا وہ فورٹی فائف سیمنٹی کا تھا اس سے بھی ایک ڈالر مارکٹ نیچے چلی گئی اینیوے ہم اپنی سپورٹ کو فالو کریں گے اس کے مطابق ڈیش نے آپ کو ون ڈالر کی ٹریڈ چنریٹ کی ہے تو ڈیش کو دوبارہ سے اسی مارکٹ میں یوٹلائز کیا جا سکتا ہے فورٹی سکس فیفٹی میں کرنٹلی اگر ہم بات کریں کچھ دوستوں کی ہمیں یہاں پر ڈیمانٹ تھی کہ اس ٹوکن آئیوٹا کے بارے میں ہمیں بتائیں یعنی کہ میوٹا ٹھیک ہے میوٹا کہلیں یا ایوٹا کہلیں تو گائز اس کا والیوم تو بہت بڑھا ہے پانچ ملین ڈالر تک پہنچ چکا ہے لیکن یہ اتنا ٹریڈ جنریٹ کرنے والا ٹوکن نہیں ہے کیونکہ اسے ہم سٹیبل کوئن میں کاؤنٹ کریں گے تو سٹیبل کوئن جو ہوتے ہیں وہ بہت یہ جسٹ لائک ایو ایس ڈی ٹی ہے جس طرح ایو ایس ڈی ٹی کا ٹوکن ہے وہ آپ کو بہت ریئر ٹریڈ دیتا ہے یہاں پر دوستو ہم دیکھ رہے ہیں جی ایم ایکس کے پرائس بھی کانٹینیوزلی ڈاؤن کر رہے ہیں اگر یہاں پہ ریپورٹ مارکٹ کے حق میں آئے گی چار دن بعد تو جی ایم ایکس ہمیں اچانک سے چار سے پانچ ڈالر کی ٹریڈ دے سکتا ہے کیونکہ پروجیکٹ وائز ہوتا کیا ہے کہ جب بی ٹی سی ہی پانک کر جاتا ہے تو پھر آٹومیٹکلی جو ڈاؤن ٹوکنز ہوتے ہیں ان کے پرائس میں اضافہ ہو جاتا ہے مڈنائٹ میں دوستو میں نے آپ سے اوپی شیئر کیا تھا ٹوکن آپ کو یاد ہونا چاہیے اوپی اس وقت ہمیں دیکھنے کو مل رہا تھا 1.02 میں نے آپ سے بات کی تھی کہ آپ نے جسٹ اس میں ٹوانٹی میکسیمم ٹوانٹی تک کی اگر آپ انویسمنٹ رکھتے ہیں تو آپ کو ایک اچھی ٹریڈ مل سکتی ہے لہٰذا اوپی نے آج کہاں کا ہائی لگا ہے وہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں اوپی کا گائز ہائی رہا 1.12 کا اور تقریباً اس نے 10 سنٹ کی ٹریڈ تھی اگر آپ نے 20 ڈالر کی اس میں بائنگ کی تھی تو آپ کو اوپی نے 2 ڈالر کی ٹریڈ یہاں پہ جنریٹ کرنے کا موقع دیا ہے سو گائز اوپی ابھی مزید پمپ کرتا رہے گا اگر مارکٹ ڈسٹرپ نہیں ہوتی اور اچھی چیز جو میں آپ سے ضرور شیئر کروں گا کونپ تیزی سے یہاں پہ ریکاور کر رہا ہے 30 ڈالر سے نکل کے ڈرائٹ 34 پہ آ چکا ہے اور اس کا all time high اس مارکٹ کا 42 تھا لہٰذا آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کی کیا صورتی ہے اس سے پہلے کہ ہم بی ٹی سی اور ایتھریم کے کینڈل چارٹ کی طرف بڑھیں ہمیشہ کتنا میں آپ کو ڈسکلیمر دیتا ہوں کہ ہماری کسی بھی ویڈیو کا مقصد آپ کو یہاں پر انٹرنیشنلی نیشنلی ٹریڈ کروانا نہیں ہوتا ہم آپ کو صرف کرپٹو مارکٹ آن لائن کرپٹو مارکٹ ہو چاہے اس وقت سمجھنے کے آن لائن ارننگ ہو کسی کی بھی ہم یہاں پر آپ کو ایجوکیشن فراہم کرتے ہیں کتنا ہمارا مقصد آپ کو یہاں پر ٹریڈ کروانا نہیں ہوتا سو گائز ویڈیو کی سکرین پہ جو آپ کو ڈسکلیمرز دیا جاتے ہیں کائنڈلی ان کو سٹڈی ضرور کریں کیونکہ کرپٹو مارکٹ ایک ہائیلی وولٹائل یعنی پومپ اینڈم کرنے والی مارکٹ ہے کسی بھی بگنر کے سرمایے کو یہ ایک منٹ میں یہاں پہ سپوائل کر سکتی ہے بڑھتے ہیں بی ٹی سی اور تینیم کی گینڈل چارٹ کی طرف سو گائز ہم اس کو اگر رات سے کمپیر کریں تو اس نے اپنی سپورٹ تھوڑی سی بریک کی ہے کل رات تک اس کی سپورٹ تھی سکسٹین تھاؤزن نائن فورٹی آج صبح اس نے ایک ہائیلو لگایا سکسٹین تھاؤزن نائن زیرو سیون لیکن اچھی چیز ہے کہ نائن ہنڈرڈ کا لیول نہیں ٹوٹا اور دوبارہ سے مارکٹ اب آ کر کھڑی ہو گئی ہے سولہ دار نو سو باوند پر اور یہاں پر مارکٹ جو ہے وہ کائنڈ آف بگ کا بیہیویر دے رہی ہے ٹھیک ہے اور ہم اپنے اس لیول پر آ کر اور آور سٹیک کر چکے ہیں جس لیول کی میں اکثر آپ سے بات کرتا ہوں اور ایسا بڑا ریور ہوتا ہے ابھی جو نئی کینڈل بن رہی ہے ٹویل وار کی یہ مارکٹ کو سپورٹ دے رہی ہے اسی لیول پر مارکٹ جو ہے وہ اٹھالیس انچاس باوند تریپن کے درمیان چل رہی ہے یعنی کہ سکسٹین تھاؤزن نائن فورٹی نائن اس طرح کے لیول پر آپ اسے دیکھ سکتے ہیں کہ کینڈلز جو ہیں یہاں پر بلکل سٹریٹ ہو چکی ہیں کچھ نیا ہمیں دکھانے کو یا دیکھنے کو نہیں مل رہا تو لہٰذا ہم فالو اپ ایک ہی چیز کریں گے سسٹین تھاؤزن فائف سیمنٹی کا لو جس کے جانسے کام ہوتے چلے جا رہے ہیں لیکن ڈپینڈ کرتا ہے ٹی سی جی کے اور جینسس کی ریپورٹ آنے پر میں بار بار آپ کو جو ہے الٹ دے رہا ہوں اس کو سیٹا سائٹ کر دیں تو یہاں پر مارکٹ اپنی ایک نئی تیاری کر رہی ہے سیونٹین تھاؤزن فائف ہنڈر تک کا ہائی آ سکتا ہے مارکٹ کے اندر ان کے فائف ففٹی ڈالر کا اچانک سے پم اور وہ دوست جو کافی عرصے سے سولہ ہزار پانچ سو سولہ ہزار نو سو کی جو بائنگ کر کے فسی ہوئے ہیں ان کے یہاں پر ایکزٹ ہونے کے بہت زیادہ چانسز موجود ہیں لہٰذا ریڈی رہیے گا اپنے پورٹفولیو کو لے کر اور بیٹر ٹائم ہوگا کہ اگر آپ مارکٹ سے پرماننٹلی بھی ایکزٹ کرنا چاہتے ہیں تو ایک پروفٹ لے کر ایکزٹ کیجئے گا آگے بات کرتے ہیں دوستو کہ اس مارکٹ میں جو ٹوکنز ہمیں ہیلپفل ثابت ہوں گے اس میں نمبر ون ہے سٹیل کونٹ ایل ٹی سی یونی سویب سولانہ میں بھی دو سے تین ڈالر کا پمپ آ سکتا ہے تو یہ چار ڈالر آنے والی مارکٹ میں ہمیں ایک اچھا فائدہ دے سکتے ہیں بیٹی سی کے پمپ کے ساتھ اب بڑھتے ہیں ایتھریم کے کینڈل چارٹ کی طرف یہاں پر دوستو ایتھریم کا بھی سیم تقریباً بیہیوئر رہا اور لو رہا ٹویل ففٹی سیمن کا لہذا یہ پروٹیکٹ کر رہا ہے اپنے ٹویل ففٹی کے لیول کو ٹویل ففٹی کی سپورٹ ایتھریم کے لیے نیکس ٹویلو آر کے لیے بہت ہی اہم ہو چکی ہے سوال ہے دوستو کا ایتھریم سر یہاں پر تیرہ چودہ سو کا ہائی لگا سکتا ہے دوستو تیرہ سو بیس کے لیول کو تو میں مسلسل ڈسکس کر رہا ہوں یہاں پر فلڈے کینڈل چارٹ میں دونوں کینڈلز مارکٹ میں ایتھریم کے پرائز کو گرا رہی ہیں آگے بڑھتے ہیں اور اس کے کرنے کی وجہ کیا ہوتی ہے اکثر اوقات ہم پچھلے اگر میں بات کروں سال دوہزار بائس کے آگاز کی تو پہلے چھ ماہ میں اکثر سنڈے کو مارکٹ پم کیا کرتی تھی لازم ہوتا کیا تھا کہ ویلز کی انٹری ہوتی تھی ویلز مطلب کہ بڑے انویسٹرز وہ سنڈے کو سیچڈے سنڈے کو انہوں کے مارکٹ کو پم کروا دیا کرتے تھے اب جب سے مارکٹ میں ایف ٹی ایکس کا کلائپس آیا ہے ویلز تو جیسے مارکٹ سے بھاگی گئی ہیں لیکن ویلز بڑے کمینے ہوتے ہیں یاد رکھئے گا یہ جو بڑے انویسٹرز ہوتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں جب مارکٹ میں جام آتا ہے تو یہ بھی جمپ مار دیتے ہیں تو ابھی یہ بھی انتظار کریں گے کیونکہ آپ سے زیادہ مجھ سے زیادہ یا کسی بھی انٹرنیشنل ٹریڈر جو چاہے وہ گولڈ سونا چاندی نکل تامبہ جس کا بھی آپ کام کرتے ہیں گیسز آئلز کوئی بھی آپ کا کاروبار ہو سب کی نظر سی پی آئی ریپورٹ پہ ہوتی ہے یاد رکھئے گا حالی کرپٹو کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے دنیا کی ہر مارکٹ کا تعلق ہے امریکہ میں تو دوستو جو جہاز کی ٹکٹیں ہیں وہ بھی کم زیادہ ہوتی ہیں سی پی آئی ریپورٹ آنے کے بعد آپ کنزیور پرائیٹ انڈیکس کو سمجھتے کیا ہیں اگر آپ واقعی ہی میں ایک اچھے ٹریڈر بننا چاہتے ہیں تو میں انشاءاللہ آپ کو اس کے اوپر بھی ایک ویڈیو پروائیٹ کروں گا جس میں آپ کو بتایا جائے گا کہ سی پی آئی ریپورٹ کی آخر ویلیو کا ہے پوری دنیا میں جب تک کیونکہ امریکہ اس دا سپر پاور آپ یا کوئی بھی شخص اس سے ایگری ڈیس ایگری نہیں کر سکتا تو وہ بھی کونسی طاقت انسانی طاقت بتا رہا ہوں سب سے بڑی طاقت تو اللہ تعالیٰ کی ذات خیر یہاں پر دوستو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب جو ایتھیریم کی جو صورتحال ہے وہ اس کے ریپورٹ کے اکارڈنگ جو بتا رہی ہے مارکٹ ہمیں اچانک سے تیرہ سو دس بیس کا پمپ دے سکتی ہے لو جو ہوگا اس کے لیے آپ نے فالو اپ کرنا ہے اب کی مارکٹ میں بارہ سو بیس کا لیول بارہ سو بیس کا لیول ایتھیریم اگر اس مارکٹ میں توڑتا ہے دوستو تو ایتھیریم اپنا چام کھو بیٹھے گا بلکہ مارکٹ اپنا چام کھو بیٹھے گی تو ایسے مواقع پہ ہمیں یہاں پر بلکل بھی اتاولین یا اوچھے ہونے کی ضرورت نہیں ہے بھی مچور مارکٹ کو سمجھ کے آپ کو چلنے کی یہاں پر ضرورت ہوگی اور جو لو لیولز آپ سے شیئر کیے گئے ہیں it will be the helpful for you اب یہاں پر ہم بات کریں گے کہ اگر کوئی ایسا ٹوکن جو اس پمپ سے پہلے اگر آپ بائے کر کے رکھ لیں تو میں کوشش کروں گا کہ میں آپ کو اس کے اوپر ایک سیپرٹ ویڈیو پروائیڈ کروں تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ کیا ہمیں اس کی ہیلپ مل سکتی ہے آنے والی مارکٹ میں ورنہ یہ ویڈیو جو ہے دوستو بڑی لینٹھی ہو جائے گی سو ابھی آپ کی نظر کسپی ہونی چاہیے ایٹی سی اور ای این ایس پہ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ